اور یہاں سے ایک پکڑ اور شدت اور خوفنات تباہی شروع ہو جائے جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اس کے لئے اعلان ہو گا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے اس سے جنت کا جڑا پہناو اور اس سے جنت کا تاج پہناو اسے جنت کے زیور سے سجاؤ عورت یا مرد ہے تو جب یہ اعلان ہو گا تو اس کا قد نکل کے ایک سو تیس فٹ ہو جائے ابھی ہم پانچ فٹ سوا پانچ فٹ شے فٹ کے لوگ ہیں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گا یہ کامیاب ہو گیا تو یوں اس کا قد نکلے گا اور ایک سو تیس فٹ پہ جا کر وہ قد اس کا کھڑا ہو گا اور اللہ اسے جنت کا لباس کا سو جوڑے پہنائے گا ہر جوڑے کا رنگل ہو گا ہر جوڑا جوڑے کے پیچھے نظر آئے گا یہ میں نے کرتہ پہنے اس کے نیچے بنیان ہے آپ کو نظر نہیں آرہی مجھے بھی نظر نہیں آرہی لیکن وہاں سو جوڑے جو پہنے گا ہر جوڑا پیچھے نظر آئے گا نظر آئے گا نظر آئے گا سو کے سو جوڑے نظر آئیں گے سوہ جوڑا اس کے جسم کو چھپائے گا اور اس کے چہرے پروسی کے مطابق حسن و جمال کے جلوے اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور اس کے سر کے تاج میں جو موتی لگے ہیں سب سے چھوٹے موتی کو اٹھا کے پکڑ کے دنیا میں رکھو یہاں تو زمین سے لے کر آسمان تب خوشبو پھیل جائے گی اور جنت کی لڑکی بھی اس کے ساتھ ایک سو تیس فٹ کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جنت ہم ہے پانچ سوہ پانچ ساڑھے چھے ہم بنتے ہیں مٹی سے آگ سے فانی سے ہوا سے و جعلنا من الماء کل شیئن حی پانی واللہ خالق کم من تراب مٹی تو مٹی بھی ہے پانی بھی ہے آگ بھی ہے ہوا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی لڑکی کو جو بنایا ہے وہ مش کا امبر زافران کافور سے بنایا ہے جنت میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خامد بھی کا ملاب نہیں ہے کہ کسی جنت کی عورت کو حمل ہوتا ہے پھر وہ بچہ وہ بچی پیدا ہوتی ہے وہ بڑی ہو کے ہور بن جاتی ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ بیدخ وہ موتیوں سے ٹھکی ہوئی ہے اس میں مشک امبر زافران کافور ہر وقت ایسے پانی کی طرح چل رہا ہے جب اللہ کسی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور اس سے مکمل ایک سو تیس فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آجاتا ہے لباس سمیت یہ نہیں کہ وہ جیسے بچہ اور ننگا پیدا ہوتا ایسے نہیں پورے لباس کے ساتھ سو جوڑوں کے ساتھ وہ باہر آتی ہے اور فرشتے ان کے اوپر موتیوں کے خیمے لگا دیتے ہیں جنت کا سب سے چھوٹا خیمہ ایک موتی کا ساٹھ میل لمبا چوڑا ہوگا ساٹھ میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا پھر وہ ساری مل کے کٹھی ہو کے گاتی ہیں اینا خطابونا اینا رجالونا اینا من نحن لہو کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے کہاں ہیں ہم ہمارا شوق رکھنے والے کہاں ہیں ہم جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کا یہ نغمہ پوری جنت کو مست کر دیتا ہے وہ مل کر گاتی ہیں اور جنت کی ہوا جنت کے درختوں کو بطور میوزک استعمال کرتی ہے تو درختوں کا میوزک ہوتا ہے ہوا میوزیشن موسیقار ہوتی ہے اور وہ جنت کی لڑکیوں کا گانا یہ ہے یہ لمبا گانا ہے مجھے بھی بڑے زمانے والے چانک یہ حدیث یاد ہے 15 سال پہلے یہ میں کہا کرتا تھا آج اچانک آپ کی ورکت سے ان کا ادھورا نغمہ یاد آ گیا چند آگے بھی ہیں وہ ذہن سے نکل رہے ہیں وہ مل کر گاتی ہیں کہ دیکھو ہم ہمیشہ زندہ ہمیں موت نہیں آئی ہم ہمیشہ ترو تازہ ہم پہ بڑھاپا نہیں آیا ہم ہمیشہ راضی رہنے والی ہم کبھی لڑتی نہیں ہیں ہم ہمیشہ حسن و جمال والی ہم پہ بدصورتی نہیں آتی ہم ہمیشہ وفادار ہم اپنے خامن سے لڑائی نہیں کرتی ہم ہمیشہ پاک پاکیزہ ہمیں پیشاپ پخانہ نفاس نہیں ہے ہم ہمیشہ وفادار ہم کبھی اپنے خامن کا دل نہیں دکھاتی ہیں اینہ خطابونا اینہ رجالونا ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا یہ ان کا نغمہ پوری جنت میں بونجتا ہے اللہ تعالی نے پھر اس میں سے بعض خاص قسم کی لڑکیوں کو پیدر فرمایا ہے میرے مسلم شریف کی روایت ہے فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینہ 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 کہتے ہیں موٹی آنکھ والی ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی آلہ درجہ کی چیز ہے تو وہ اس قدر جمال و کمال ہے جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو ستر ہزار نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور ستر ہزار بائیں طرف ہوتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے اس کے جب وہ نکلتی ہے تو اعلان کرتی ہے این الامرون بالمعروف ونہون عن المنکر انی لکل من عمر بالمعروف ونہا عن المنکر کہاں ہیں بھلائیوں کے بھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی میں نے انگلینڈ میں بیان کیا بہت پرانی بات ہے عائنہ کا ایک لمبہ قصہ بھی ہے وہ چھوڑتا ہوں تو وہ میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں ہے میرے پاس کہلنے کہاں مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو یہ عائنہ ایک ہے یا زیادہ ہیں عائنہ ایک ہے یا زیادہ ہیں میں نے کہاں کیوں پوچھتے ہیں کہلنے کہاں ایک ہے پھر تو ملتی نہیں کوئی صحابی لے جائے اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ اللہ اس میں سے جیسی حور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے اللہ نے کہاں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں کہ اتنی اللہ عائنا پیدا کرتا جائے پھر جنت ایک اور یاد آگی آپ کی برکت سے ایک جنت کی حور اس کا نام ہے لعیبہ لعیبہ کیوں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامن کے ساتھ ہنسی مزاگ کرے گی کھیل کوت کرے گی اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی اس کا نام ہے لعیبہ تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی ہوریں بھی اس پر عاشق ہیں جمیل حور لعین شاق اللہ جنت کی ہوریں بھی اس پر عاشق ہیں اور وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا گر کے مر جاتا وہ اتنی خوبصورت ہے اور جنت کی لڑکیاں لعیبہ سے کہتی ہیں لعیبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے تین چلے لگائیں گے ایک بھی واپس نہیں جائیں کوئی بھی گھر نہیں جائے گے سب تین چلے میں نکلیں گے لجدو فیکی لو یعلمو طالبون لجدو فیکی اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر شہ فنا کر دیں گے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوئے مکتوبم بین عینیہا اوفی نحرہا یا یہاں لکھا ہوئے یا یہاں لکھا ہوئے یہ جس جگہ یہاں یا یہاں دونے میں من احب ان یکون لہو مثلی فلیعمل برضاء ربی جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو رازی کر لے میں اس کی ہوگئے تو بھائیو دنیا ہو یا آخرت ہو تین ہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا اور کامیاب ہونے کا